بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی اور ڈاکٹر شبی چودری کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آج میرے ممہان ہے جناب پروفیسر ایجاد پراچہ صاحب کیونکہ پاکستان کے جو علات ہیں وہ اتنی تیجی سے بدل رہے ہیں کہ میں اس مطمئن کو دو دو اتنی دن پرگرام کرنے کی ضرور پڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے تو پراچہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پراچہ صاحب ویلکم ٹو ماشو اور اس سے پہلے کہ میں پراچہ صاحب سے سوال کروں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ٹو سو اچھا پراچہ صاحب ہم نے کب بھی بات چیت کیا کل بھی کیا ہے مجھے رات کو میرے بھی اس میں تو سیری کے وقت بھی ایک پروگرام کرنا پڑا اس کو باز بھی سچی بات ہے کہ فجر کے بعد بھی میں کافی دیر تک جاگتا رہا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی دیکھ رہے تھے چیزیں کو تو مجھے بتائیں کہ عمران خان کا سپرائز آ گیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نورک سب کچھ لوگوں کے لیے سرپرائز ہو سکتا ہے لیکن کم از کم آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو یہ سرپرائز نہیں ہے آپ سوچیں کل جو ہم نے بات کی تو وہ ہم نے یہ بات کی کہ آرمی چیف اور آیس آئی چیف عمران خان کے پاس گئے اور انہیں انہوں کے سامنے کی اپشن رکھیں کہ یا آپ ادم اعتماد کا سامنا کریں یا آپ ریزائن کریں اور یا پھر جو ہے تو اسمبلیہ ڈیزالو کریں جس پر آپ نے کہا تھا کہ اسمبلیہ تو وہ ڈیزالو نہیں کر سکتی اور میں نے بھی ایگری کیا تھا کہ آئینی طور پر آئینی طور پر آئینی طور پر چونکہ سب آدم اعتماد انہوں کے خلاف جا چکی ہے تو وہ بس ایک براینہ مزیرات میں ان کے اختیارات محدود ہیں چکہ وہ نہیں کر سکتی اب لیکن میں نے آپ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ آرمی چیف کا یا آئیس آئی چیف کا یا دوسرے لفظوں میں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا مسید تھا عمران خان کے لیے تو یہ سرپرائز نہیں ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ آپ سوچیں کہ عمران خان جب وہ میٹیم ہوئی تو اس میں عمران خان نے کہا کہ اوٹیلو تھرڈ اپشن کے لیے جائیں گے تھرڈ اپشن اسمبلی ریزول کرنے کے لیے اس کے بعد آرمی چیف اور آئیس آئی چیف اٹھ کے تو گئے انہوں نے اپوزیشن سے بات کی تو یقینا یہی بات کی ہوگی کہ انہوں نے تین اپشن لوگ سے سامنے رکھے عمران خان کے اور عمران خان نے تیسرا اپشن کی بات کی اب ایک طرح سے آرمی اسٹیبلشمنٹ میڈییشن کرے گیا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ تو یقینا مجھے لگتا تو یہی ہے کہ اس پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا اتفاق ہوا ہوگا اگر نہ ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا اور نہ ہوتا یہ بھی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا ممکن ہے ایسا ہوا ہو کیونکہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جب ان کے پاس گئی آرمی چیف اور آئیس آئی چیف تو یقینا انہوں نے ان کو اگری منایا ہوگا انہوں نے ان کو کہا ہوگا اور اس بات پہ اگریمٹ ہوا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ ڈیزولف کر دیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ نبی دن کے الیکشن جیسے ابھی موجودہ بات چل رہی ہے نہیں دیکھیں نا اس میں دیکھت میری بات یہ نہیں کہ آرمی چیف کو کیا ایک خیار ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو کیا ایک خیار ہے کہ وہ یعنی آئین کے خلاف کام کرنے کی وہ ان کو سیجیشن دیں بھئی اگر جب آدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے اس کے بعد قومی سیمبلی کو وہ ڈیزولف نہیں کر سکتا ایک بات پھر دوسری بات ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ کیوں مان جائے گی اس بات کو جس پر میں اس کو پتا ہے کہ ان کا اپنا نقصان ہوگا اور عمران خان will be the victorious یہاں پر مجھے تھوڑی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے اس بات کو آپ تقوید دے رہے ہیں کہ سازش سازش ضرور ہوئی ہے لیکن سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی عمران خان نے سازش کرائی ہے کی ہے یعنی یہ یلاعات نہیں دیکھنی ہے کہ دیکھا جائے ساتھ تاریخ کو اصل مجید صاحب کا لیٹر آتا ہے مراسلہ وہ جو برسل میں ہوتے ہیں امریکہ میں نہیں تھے وہ اپنے تجزیہ کر کے بیٹھ دیں اس کو اس نے چھپا کر رکھا پھر سارے رات باقتی آپ جانتے ہیں ٹوئنٹی فرسٹ آف مارچ سے پہلے پہلے عدم اعتماد کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا دو تر دن آگے لے گئے آخر کیوں پھر اس میں دیکھیں ایک پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ موکل کہہ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ موکل کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے بڑا ٹف ہے کسی طریقے سے مارچ کو بنا رہے ہیں اور پانچ میں نے رفض کہہ تھے کہ پانچ پرائل سے آگے تک لے جائیں پھر معاملات آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہو جائے گا پانچ تک جانا تو دیکھ لیں کہ پانچ تک لے گئے ہوئی اب یہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ کے پاس میرے نزیق یہ جو انا ایک یعنی آرٹیکل سکس کا مسئلہ بڑھ رہا ہے یعنی اتنا سیریس مسئلہ ہے لیکن سپریم کورٹ نے کیا کہا جی ہم کل سمات کریں گے یعنی دوسروں میں کوئی اتنا سیریس نہیں ہے نا جہاں پر آئین کی خلاف فرضی کی جاتی ہو اگر وہ سیریس نہیں ہے سپریم کورٹ کے نزیق تو سیریس کیا ہے کیا یہ کیا نکالیں گے کیا کسی جگہ کوئی دسکشن ہوگی کیا کسی جگہ سے کوئی دسکشن آئے گی کیا کوئی فیصلہ لکھا ہوا آئے گا یہ سوال ہے نا جناب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ڈاک صاحب آپ نے بہت سارے قویسن اٹھا دی ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کے قویسن کا جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ آرمی کو کیا اختیار ہے کہ وہ یہ بات کرے مطلب ہے کہ سامنے کرنے کی بات کریں تو آپ سب دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ایک ڈارہ ہے اور حکومت مل کے ہی چلتی ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ گو کے حکومت کے ماتہ تالی ہے نا آپ کا دارے میں بات بجائے جگہ کریں ہیں بہرحال وہ حکومت مل کے ہی چلتی ہے اداروں سے ریاست میں حکومت استیبلشمنٹ ادلیٰ یہ سب مل کے ریاست بناتے ہیں تو حکومت کے ماتہ تالی ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ اب بات یہ ہے کہ ان سے وہ سلام بشورہ کرتے رہتے ہیں تو اور کل بھی ہم نے یہ بات کی میں نے یہ بتایا آپ کو کہ عمران خان یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ یہ ان کو بلایا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ خود کہا چکی ہے ملٹری نے خود کہا ہے کہ حکومت کی درخواست پر یہ میٹنگ ہوئی ٹھیک ہے اب جہاں تک آپ نے سوال یہ اٹھایا تو یہ تو واقعی ایک جنران سوال ہے کہ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ تیسرا آپشن آپشن تو صرف دو ہونے چاہیے تھے کہ یا آپ عدم اعتماد کا سامنا کریں یا ریزین کریں یہ تیسرا آپشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں رکھا کیوں رکھا کیا اس کو انہوں نے خود مطلب یہ بڑا کویسٹن مارک ہے اب اس پر اوپر بات ہو سکتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ آپشن رکھا تو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں خود آئین کے ماہرین نہیں موجود کیا انہوں نے آئین نہیں سٹڈی کیا کہ موجودہ سیناریو میں موجودہ صورتحال میں کیا ہونا چاہیے اور مطلب یہ کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتے ہیں کرنے کا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا یہ بات تو اپنی جگہ ہو گئی یہ تو ملٹری کے اوپر پسچن آ گیا پھر ملٹری باجوہ صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ اگر ہم انٹروین کرتے ہیں تب ہمیں گالیاں پڑتی ہیں اور اگر ہم نہیں کرتے تب بھی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو اس گالی کو دہرانا نامناسب ہوتا ہے کیوں اگر آپ دہراتے ہیں تو گویا خود اپنے آپ کو وہی گالی آپ دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہوئی جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے ایسی کوئی بات لیڈر مطلب ایک ادارے کا ہیڈ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کر بھی دی تو یہ خود لیں کسچن مارک اپنے اوپر لگا دیا کہ وہ سوچیں کہ وہ پبلک کیوں گالیاں دیتی ہیں دوسرے ملکوں کی بھی افواج ہیں انڈیا کی بھی ہے دوسرے ایران کی بھی ہے سم ممالک کی ہر ملکیں پوجھ ہیں تو ان کو کیا گالیاں پڑتی ہیں یہ قیسٹ انہوں نے خود اٹھائے اپنی اس بات سے게 ہمیں گالیاں پڑتیں تو کیا ان ملکوں کی افواج کو یا ان کے فوجی سربراہم کو گالیاں پڑتی ہیں نہیں پڑتی تو کیوں ہی پڑھتی ہیں یہ انہوں نے اپنے لئے خود سوال چھوڑا ہے اس پر وہ ان کو خود غور کرنا چاہیے کیسا کیوں ہوتا ہے اچھا دوسری بات جو آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اپوزیشن کیوں اگری کرے گی یا اپوزیشن کے پاس وہ جب گئے اپوزیشن اس لیے اگری کرے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے ملشا سے اور وہ جو کہتے ہیں زبرز کا ٹھینگا سر پر تو اپوزیشن وہ کہتے ہیں نہ کرتا نہ کیا مرتا اب وہ نہیں کرے گی تو اس کے پاس کیا اپشن ہے جبکہ اشار بظاہر یہی لگ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کل کہا کہ ابے اور چچا کی لڑا آئی ہے تو اب جیسے لگ رہا ہے کہ ابے نے کچھ کو جمع کیا ہوا ہے کچھ نہیں جو ہے تو کچھ کو چچے نے جمع کیا ہوا ہے تو اب سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر اپوزیشن نکی اور ابے کی لڑا آئی ہے چچا کے نہیں انیوے میں اسمجھ یہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلیشن جو ہیں مل کر خیل رہے ہیں میں آپ کو یہ تو بتانے والا لگ رہا ہوں وہ تو جو آخ آخ شدہ نکہ ہے نا تو اس کے ابے نے لگتا ہے یہ کہ یہ انتظامات کر رکھیں تو اب ان کو ان کی بات ماننا ہی تھی یہ بات دو ہو گئی اب بظاہر تو یہ ہی لگ رہا ہے اور جو آپ نے خط کی بات کی خط کی بات دیکھ میں آپ کو کل بھی ہم نے بات کی لیکن زیادہ تفصیل سے نہیں ہو سکی لیکن خط پہ ڈیٹ پڑی ہے سات مارچ کی اور خط وہ پبلک کرتا ہے لہرہ کے اکیس مارچ کو یا غالباً مطلب بیس بیس اکیس میں بات کرتا ہے تقریباً تین ہفتے بات کرتا ہے اگر یہ سیکیورٹی ریسک تھا یہ خط جو ہے اگر سیکیورٹی تھرڈ تھا یا لڑ تھا جو کہ وزیراعظم کو بھی ہوا اور ملک کی سلامتی کو ہوا ہے اگر جنون یہ ملک کے خلاف کو خطرناک سازج تھی تو اس نے جیب میں کیوں رکھا اتنا ارسا ڈاگ ساب میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ بات یہ ہے کہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے بلکہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے سپیشل جبکہ آج کل آئیٹی کا دور ہے اور سب ٹیکنالوجی اور مطلب سب تباہی کے اوزار آلات جو ہے تو وہ ٹیکنالوجی آپریٹ ہوتے ہیں اور سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے تو سوال یہ پتہ اسے جیب میں کیوں رکھا وہ بھی ایک ایسے سفیر کا خط جو کہ امریکہ میں موجود ہی نہیں اس کا تبادلہ ہوئے کئی مہینے ہو چکے وہ براصل سے آپریٹ کر رہے تو اس نے کیوں کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ خط کسی پوسٹل کے ذریعے نہیں آیا نا امریکی حکومت بھی ذریعے آیا یہ ہاتھوں ہاتھ پہنچا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خط سیم ڈے لے کے اس پر بیک ڈیٹ کی تعلی جائے لیے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو جو یہ پتے گرا رہا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا سرپرائز دوں گا ایک کے بعد ایک ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے کھلنے کی کچھ کر رہا ہے تو یہ کیا مصنوعی طور پر تو نہیں بنایا گیا تھا بعد میں یعنی مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کے یہ سارا پروسس کرنے کے بعد جو ہے تو یہ خط کا ڈراما رچایا گیا ہو کیونکہ اس میں تو کسی کی طرف سے امریکی حکومت یا امریکی سفارتکار کی طرف سے نہیں ہے یہ تو اس کے اپنا تجزیہ ہے یہ تو اس کا اپنی سمری ہے یہ اس کی پاکستانی امیسٹیٹر کا اپنا اپنے اپنا انیلیسس ہے کہ یہ ایسا ہوا یہ وہ یہ سوچ رہے ہیں تو اب سوچ تو کوئی کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ واضح پیغام نہ دے یا ان رائٹنگ نہ دے اس حکومت کی طرف سے نہ ہے تو وہ خط کی پوزیشن مشکوک ہے سو فیصد پھر بات یہ ہے کہ اسمبلیاں کس وجہ سے توڑی گئی دیکھیں ڈاک صاحب یہ تو کہہ رہا تھا عمران خان اس کی تضاد بیانات کو دیکھیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی میں تو دعا کر رہا تھا یہ یہ نو کانفیڈنس لے کر آئیں تو پھر بات یہ ہے کہ اس اس کا مطلب یہ سازش میں خود شہریک ہے اب پوزیشن پہ الزام لگا رہا ہے جو چیز یہ خود چاہ رہا تھا اس کا الزام دوسرے پہ کیوں لگایا اس میں دیکھیں جس شہریک سے دعائیں مانگیں پھر امریکہ کو کیوں الزام دے رہا ہے پھر دوسروں کو کیوں الزام دے رہا ہے اچھا میں میں یہی کوسشن ریز کر رہا ہوں نا میرا سوال یہ تھا ایک ساتھ اس کے number of questions میں آ رہے آگے تھے supreme court اب کیا بھی اس کو فیصلہ کرے گی یا یہ بھی foreign funding case کی طرح چلے گا مسئلہ لٹکا تو نہیں دیا جائے گا پاکستان یاد رکھیں پاکستان اس وقت is in serious crisis ڈاکٹر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پاکستان بہت serious crisis میں اور میں آپ کو بہت important بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ opposition کو میرے حساب سے supreme court میں نہیں جانا چاہے نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ نبے دن کا کیا بیٹھے ہیں اور نبے دن کا election ہونا چاہیے assembly جو کہ opposition نے dissolve مطلب opposition نے اس کو dismiss کرنا تھا اس نے خود اپنے ہاتھوں جیسے اپنے گربزار کو dismiss کر کے اپنی پیر پہ خود کو لاری جالائی اسی طرح سے اس نے خود اپنے ہاتھوں یہ assembly dissolve کرائی اور اسی وجہ سے اپنے حکومت کی چھٹی کروائی تو اب حکومت کا کام یہ ہونے چاہیے کہ یہ supreme court میں نہیں جائے supreme court دباؤ میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے supreme court نے دباؤ میں فیصلے دیا بہت سارے وہ خود ججز مان رہے ہیں تو supreme court نے اگر فیصلہ دیا نہ صرف حکومت بحال ہو جائے گی بلکہ شاید وہاں سے یہ بھی آ جائے کہ یہ اپنا tenure پورا کریں گی ڈیرھ سال کا تو no confidence بھی گئی بھار کی بٹی میں اور ان کو ڈیرھ سال بھی پورے کرنے پڑھیں گے تب تک جو ہے تو وہ جو evm کا چکر ہے electronic voting machines کا وہ بھی operation ہو چکا ہوگا اور پھر آئندہ پانچ سال بھی عمران خان کو مل جائیں گی پہلے تو رٹس ہوا تھا اب تو پھر evm in place ہو جائے گا فارم میں آ جائے گا اور وہاں پہ election ہو جائے گا تو opposition کو کچھ نہیں ملے گا بہتر یہ ہے کہ چونکہ وہ فارم میں ہیں اور اس وقت سارے united ہیں تو بہتر یہ ہے اپوزیشن کے پینر تلے ایک election کیا جائے تیز دن نبی دن کافی ٹائم ہے اور اس میں وہ پوری تیاری کر رکھی اس کی position election کے لیے جو required mechanism ہے وہ موجود نہیں آنا اس وقت تو اس وقت تو فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آتھ میں ہے اب سپریم کورٹ کس کے آتھ میں ہے یہ میں کچھ نہیں کہا سکتا اگر تو وہ independently فیصلہ کریں تو لو جو مجھے سمجھ ہے یہ تو جو کچھ انہوں نے کیا اسمبلی توڑنے کا یا جو اس نے کیا سپیکر نے وہ غلط کیا غیر آئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو جو بھی فیصلہ کرنا یہ آج ہو جانا چاہیے تھا اب زیادہ سے زیادہ کل ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اتنی ڈلی جو کیا رہی ہے میرے رزی کو ریڈ لائٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے آگے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے میں آپ سے یہ اگری کرتا ہوں کہ اس بار اگر امران خان یہاں سے بچ نکلا ٹھیک ہے نا پھر یہ پانچ سالی پورے کرے گا دس سال کرے گا ویسے بس ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی سوال تو بیسے کرنا چاہتا تھا وہ لیکن کیونکہ پانچ دس سال کے بات ہو رہی ہے تو ایک آدمی نے کہا ہے کہ کپتان آپ کو پانچ سال پورے نہیں کرے گا یہ پورے چودہ سال کرے گا اور وہ بھی باہ اگر ہم اس کا حقیقت پسند ہونا چاہیے اگر ہم اس کا حقیقت پسند آنا جائز آ لیں تو وہ تو یہی نظر آ رہا ہے دیکھیں اگر اس نے الیکشن نبے دن میں کرانے کا کہا ہے اور وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان دیکھیں جب ہم بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن سے انیشل چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ سوچیں عمران خان نے خود سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اور مو سے چھوٹ جاتی ہے باتیں اکثر باتیں انسان کے مو سے جو سپیشلی جو اس قسم کا بندہ ہو لکیروں والا سفیہ لکیروں والا تو اس سے تو کچھ بھی مو سے نکل سکتا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک علاقے مہنگائی کا ایلیمنٹ عوام کے ذہن سے محب کر دیا ہے غائب کر دیا ختم کر دیا ہے تو آپ سوچیں تو واقعی عوام کی توجہ اور ہیرو تو وہ اپنے آپ کو خود بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں ہینڈسم ہوں اور میں ہیرو ہوں اور میں سمارٹ بوائی ہوں سیونٹی پلس میں بھی میں خود بھی کہتا ہوں اس کو سمارٹ مزاق میں کہتا ہوں تنظر کہتا ہوں اگر یہ سمارٹ ہے تو اس کو اتنا ہے تو وہ کسی انٹرناشنل کمپیٹیشن میں جائے نا پاکستان کیوں اچھا یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ساتھی بھئی آپ اس کو مزاق بھی نہ لے جائیں بھئی ایک صاحب نے کہا ہے وہ بڑے بڑے صافی ہیں بہت بڑے صافی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زندہ ہے زندہ ہے آج بھی جنرل زیاد زندہ ہے اس کو مطلب اس کا یہ کہنے کہتا ہے اس ہی کی پالسیوں پر عمل ہو رہا ہے سب سے پہلے آئین شکنی کرنے والا کون تھا جنرل سب سے آئین کی خلاف شکنی کرنے کی جنرل زیاد نے پھر جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا وہ اب تک سارے بگت رہے ہیں دوسری نمبر پر کی جنرل مشرف صاحب نے ان کو جا رہا ہے اتصاب ان کا کاری کوشی کی گی تو جو کچھ ہوا وہ بھی سارے بگت رہے ہیں اب جو تیسرا کیا ہے جس نے یہ امران خان نے کیا ہے ویسے تو اس لحظے اس کو فیل مارشل کہنا چاہیے 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 یہ بھی اس نے اوڑا شد کیا ہے اگر فیل مارشل کہا جائے تو فیل مارشل امران خان نے جو کیا ہے کیا اس کونٹینیویشن آپ کو جنرل زیادت ہے وہی پالسیاں مختلف ناز میں چل رہی ہیں نوش صاحب واقعی اگر اس کسی نے یہ بات کیا تو بڑی امپورنٹن بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیاؤلق زندہ ہے اور پالسی تقریباً بلکہ ہنڈر پرسن میں ہی جا رہی ہے اب دیکھیں یہ سرپرائز سرپرائز کے نام پہ کبھی اس طرح کی باتوں کے نام پہ یہ تو یہ تو مطلب ہے کہ عوام کا جو اور ہر چیز کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اب سوچیں کہ عوام کو تو بے وقوع بنائے جا رہا ہے اب سوچیں نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو وہ عزت دو کنارہ انہوں نے لوگوں کے ذہن سے کیسے صاف کر دیا اب مہنگائی کا طوفان جو یہ لے کر آیا اس نے عوام کے اوپر جو تین سال میں تباہی بربادی مچائی اور وہ اس آئینی چکر میں اور اعتماد کی چکر میں ان اس چکر میں لوگوں کے ذہن سے تو وہ نکل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا چینی مافیا نے کیا کیا اور دوائیوں کے مافیا نے سب مافیا نے کیا کچھ کیا تو یہ واقعی لوگوں کے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں وہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پروگرام کو لمبا نہیں کرنا جاتا میں صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں مثلا دیکھیں نا جو موکل کہتے تھے اب بار بار کہیں گے کہ موکل میں چونکہ میں اس کو تھوڑا سرڈی کرتا آیا ہوں چیزوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ اسمان این جو بڑا امپورٹن تھا ساری فرمتی تو سب سے پہلے تو این کو اڑایا گیا وہ بھی اڑایا گیا امران خان کے آتھوں سے یعنی اسمان لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی جو اختیارات ہیں یا قومت ہے وہ اسمان کے ساتھ لنکت ہے جب اسمان جائے گا تو یہ بھی جلا جائے گا اسمان تو اس این کو اس نے خود ہی ختم کر دیا اس کی جو قومت ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف موکل یہ بھی کہتے ہیں کہ پانچ کے اپریال کے بعد حالات بدر جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے یہاں پر پہلے یہ بات جانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ مراشیوں کے لڑکے کو فانسی ہو گئی نوٹ کریں مراشیوں کے لڑکے کو فانسی ہو گئی تو ظاہرہ سارے اپسٹ ہو گئے تو اس لڑکے نے خود کشی کر دی تو مراشی خوش ہو گئے کہنے لگا بھی ہمارا بیٹا شکلہ فانسی سے بچ گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بھی فانسی سے بچ جائیں گے آرٹیکل سکس سے بچ جائیں گے یہ ختم ہو گیا اب وہ جو چلا ہوتا نا وہ چلا کاٹنے والا وہ چلا ختم ہو گیا اب بات یہ ہے کہ بال اپوزیشن کے کورٹ میں اگر اپوزیشن سوچ سمجھ سے کام لیتی ہے اور پر اچھا تھا بال سپریم کورٹ کے پاس ہے بال سپریم کورٹ کے پاس ہے لیکن بال اپوزیشن کے پاس اس طرح سے ہیں کہ وہ دوبارہ جائیں نبی دن کے الیکشن پر اگر نبی دن کے الیکشن کی بات ہوئی ہے گوکیز یا علاق بھی آیا تھا نبی دن کے الیکشن کا کیا کہ گیارہ سال ہوتا بھی گیا اور وہ بھی گیا نہیں بھیجا گیا جنت میں سیدہ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ کتنے زبر سٹریسٹ آ رہے ہیں آپ ذرا سوچیں تو اپوزیشن کو سوچ سمجھ کے اسے کام لینے چاہیے ورنہ یہ پھر بات ختم ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا آپ کی زیادہ سپریم کورٹ کا مائنڈ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جو صورت آل پیدا کر دی گئی ہے کیا سپریم کورٹ کوئی اتمی فیصلہ کر لے کی کل راک صاحب مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کئی بارے سے فیصلے دباؤ میں کیے ریکارڈ ہیں بہت سارے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دباؤ میں فیصلے کیے اور کون کون کس کس کے گھر جاتا ہے وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ججوں کے گھر اور کس طرح سے فیصلے آپ ارشد جج کا فیصلے دیکھیں اور باقی ججز کی بھی فیصلے دیکھیں کہ کیا ہوا تو عدلیہ اور اس آہ پارلیمنٹ میں کوئی زیادہ فرق مجھے نظر نہیں آتا جس طرح پارلیمنٹ یہ تو مکمل طور بے آزاد نہیں ہے عدلیہ بھی پاکستان کی آزاد نہیں ہے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی جو اس بات کو مان لیا جائے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اب بھی تاک مل کر خیر رہے ہیں یعنی ایسے اثار نظر آتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر تو گیم جو ہے کس کے آدمے جائے گی اگر سب دیکھیں ایک بات پہ تو ہم سب ایگری ہیں آپ بھی میں بھی بہت سے دنیا کے سمجھدار لوگ بھی اور تجزہ نگار بھی کہ عمران خان ایک ایک کھٹ پتلی ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی کا جغرافیا کی بارڈرز کہاں پہ ملتی ہے اس کو اس نے تو یہ تو کہتا کہ میں یورپ کو کچھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یورپ میں اس نے کیا کیا برگر کھائے یا کچھ پلے بوائی زندگی گزاری اس یہ کچھ انٹیلیکچول کی سوسائٹی میں بیٹھا ہو یا کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ اس کا کچھ عبارہ سے نہ ہو اور لوگ جو ہے تو عوام کو تو بس انگریزی بولے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انگلینڈ میں سب زیادہ کیا عجیب چیز ہے گی تو کسی نے کہا کہ وہاں کا پچھا پچھا فر فر انگریزی بولتا ہے تو بھئی انگریزی نہیں بولے گا پچھ تو بولے گا کیا بات یہ ہے کہ یہ کھٹ پتلی ہے عمران خان اور پیچھے جو ہاتھ چلانے والے ہیں اگر جیسے اگر ہم مان لیں جو آپ بات کرتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ابے اور نیکے اور چچے کے رول کی باتیں ہو رہی ہیں کریکٹرز کی تو جو بھی ہے تو یہ تو سٹیبلشمنٹ کا ہی کی ادھارہ ہے جو بھی ہے سٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئیں سیلیکٹر اس کو کہہ رہے ہیں سیلیکٹر اس کو لے کر آئے اور سیلیکٹر ہی گیمز کی گیوٹی ہے کھیل رہے ہیں شرطرانج کی بھی ساتھ بچی ہوئی ہے اس پہ کھیلنے والے کوئی اور ہیں اور مہورے چلنے والے کوئی اور ہیں تو چاہے اس میں اگر کوئی queen ہے کوئی کوئی وزیر ہے یا کوئی king شرطرانج کا بادشاہ ہے یا وزیر ہے اس کی حیثیت مہورے سے زیادہ نہیں ہے شرطرانج کے اوپر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ queen لیکن چلانے والے ہاتھ اور mind پیچھے اور ہیں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں گیم پوزیشن کے پاس نہیں ہے عوام کے پاس نہیں ہے عوام کے ووٹ کو کوئی بھی طاقت یا اختیار یا حق نہیں حاصل اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ پوشیدہ نادیدہ ہاتھ کر رہی ہے دوسرے نفس میں جو شرطرانج کی گیم چل رہی ہے اسٹابلشمنٹ اس کو مینج کر رہی ہے یعنی چار سکون کی ہو رہی ہیں مووزوں کی ہو رہی ہیں آگے بشک جو مرضی ہوا کون بیٹھا ہے اس سے غرض نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ everything is going in accordance with the plan of the اسٹابلشمنٹ exactly ایسا ہی ہے اور اگر plan ڈس سالہ منصوبہ تھا تو پھر آپ یقین رکھیں کہ اپنی سپریم کورٹ کا جب کسیل پوچھا تو یقین رکھیں کہ عمران خان کی حکومت ڈیرھ سال پورا کرے گی اور اس کے بعد electronic voting machines جو ہیں وہ اپنا کام دکھائیں گی اور مزید 5 سال بھی یہ رہے گا اس نے کر دیا لوگوں کو ڈاک ساحب اسنے اس نے مافیات کو کر دیا اس نے مافیات کے جیب .. اپنے لئے بھی نکالا ہے اس نے مافیات کے جیب بھرے اور معصفیات کے سرپرستوں کے اور ان کے پرسپناہی کرنے والوں کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والوں کے جبیں بھری ہیں ہیں تو ان اور پھر بینالو فعلی طور پر بھی حالات اسی طرح سے ہیں کہ نادیدہ ہاتھ جو کریں گے وہ وہی کریں گے. مطلب ہے کہ مافیا جو مافیا مافیا کہتا ہے اور اس نے مافیا کو کیا سبق دیا یا کیا اس کا اس کی سزا مقرر کی یا کیا اس کے اوپر ایکشن لیا کچھ بھی نہیں کیا مقصد کہنے کے لیے ہے کہ یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے پراچہ صاحب ناظرین آپ نے پروگرام سنا بہت سی بہت ہی باتیں ہم نے کی ہیں اور جہاں بوجھ کر کی ہیں اور آپ لوگوں کو ہمیں کچھ سوال چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں دبر کریں فکر کریں یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر بات پر غور و فکر کریں تو آپ غور و فکر کریں کہ کیوں ہو رہا ہے ultimate جو ہنا کسی کا agenda کیا ہے یا target کیا ہے اس میں عوام کا کیا روڑ رہا ہے کیا ہے یا دونوں طرف سے بے کوئی بنا جا رہا ہے جو جانتا کوئی انٹراب صندی ہے یا اس کے فینز ہیں عمران خان کے آج یہ خاتون کو میں دیکھ رہا تھا وہ فرانس سے گئی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس سے پوچھا جائے میں کیا کوئی لفظ غلط نہ نکلے جائے میرے موں سے تو اس کو وہاں پر کیا سپورٹ کرے گی اور یہ عمران خان جو ہے نا اس وقت مسئل مشکل میں ہے میں اس کی سپورٹ کرنے کے لیے آئی جہاں پر اس طرح کے لوگ اللہ حافظ ہے ہمارے طرف سے خدا حافظ ہے لوگ آفتر یورسیلف لوگ آپ ایسے مجھے بھی آپ اس سے پیمانے کی قابلیں خدا حافظ مجھے